کوئی اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ لاو کمیشن کیا ڈرافٹ دیتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ قرآن اور حدیث جس چیز کی گائیڈ لائن کرتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اس سے کوئی یونیفورم تمام قوانین میں تمام لاؤز میں یونیفورمٹی آ جائے گی اس سے آپ کسی بھی کمیونٹی کو ایکزمٹ کرنے کو کہتے ہیں یا ایکزمٹ کرتے ہیں تو پھر وہ یونیفورم سیبل کورٹ کہاں رہے گیا جب اس کا مساعدہ اور اس کا ڈرافٹ حملوں کے سامنے آئے گا تو اپنی لیگل ٹیم اس کو اسٹیڈی کرے گی اور اس کے بعد فردہ کورس آف ایکشن تیہ کیا جائے گا اس کا یونیفورم سیبل کورٹ کا مسئلہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لاؤز میں یونیفورمٹی لانا کیا اس بل سے یا اس کا یہ بل ہے یا ایکٹ بنتا ہے جو بھی ہے تو کیا اس سے کوئی یونیفورم تمام قوانین میں تمام لاؤز میں یونیفورمٹی آ جائے گی اور پھر آلڑی اگر اس سے آپ کسی بھی کمیونٹی کو ایکزمٹ کرنے کو کہتے ہیں یا ایکزمٹ کرتے ہیں تو پھر وہ یونیفورم سیبل کورٹ کہاں رہے گیا اور پھر آلڑی ملک کے کونسٹیوشن کے آرٹیکل ٹونٹی فائیو میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے اور پھر ریلیجیس فریڈم اپنے کونسٹیوشن کا فنڈمنٹل رائٹ ہر ہر سیڈیوزن کا ہے تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے ملک میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ نائنٹین تھائٹی سائیوین آلڑی ایکزسٹ کرتا ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے میریج ایکٹ موجود ہے اور اسی طریقے سے ہندو سکسشن ایکٹ موجود ہے ہندو میریج ایکٹ موجود ہے ہندو اڈاپشن ایکٹ موجود ہے ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے اس طریقے کے یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت کیا پیش آگئی برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس قانون یا اس ایکٹ کا سوال ہے جب اس کا مساعدہ اور اس کا ڈرافت حملوں کے سامنے آئے گا تو اپنی لیگل ٹیم اس کو سٹیڈی کرے گی اور اس کے بعد فردر کورس آف ایکشن تیک کیا جائے گا یو سی سی کا جو بل دھامی گورنمنٹ نے پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں لاکمیشن نے سرکلر جاری کیا تھا کہ کومن سیویل کورٹ کے سلسلے میں رائے لی تھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کی لاکمیشن کیا ڈرافت دیتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ پانچ سو ستر پیش کی ریپورٹ بنائی گئی ہے اس ریپورٹ میں کیا ہے ڈرافت کیا ہے کس طریقے کی باتیں ہیں اس میں لے کے آئی ہیں ان تمام چیزوں کو اگزامن کیا جائے گا اور جہاں تک بات ہے کہ شادی بیعہ کے سسٹم کی وراثت کی بات کی لڑکوں کو گود لینے کی بات ہے تو دیکھئے ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ قرآن اور حدیث جس چیز کی گائیڈ لائن کرتی ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جہاں تک معاملہ یہ رہا کہ UCC پہ کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نکل کے کیا چیزیں آتی ہے پھر اس پہ بات ہوگی لیکن لاو کمیشن کے ڈرافٹ کا آج بھی ہندوستان کی عوام اس کا انتظار کر رہی ہے دیکھتی ہے اس کو